ہلو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے وولٹیج ڈیوائیڈر رول کے بارے میں پڑھا تھا اور وولٹیج ڈیوائیڈر رول کے یوز کر کے ہم نے ایک پروگلم بھی سولف کی تھی کہ ہم کس طریقے سے ہم وولٹیج ڈیوائیڈر رول یوز کریں گے تو آج جو ہم اپنے ٹوپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا کرنٹ ڈیوائیڈر رول کے اوپر ہوگا تو آج ہم اس لیکچر کے اندر کرنٹ ڈیوائیڈر رول کے بارے میں پڑھیں گے اور کرنٹ ڈیوائیڈر رول کس طریقے سے ہم وولٹیج کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے تو چلیں پھر بینہ دیری کریں ہم آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب لائک اور شیئر کریں ہم کرنٹ ڈیوائیڈر رول میں مٹھ کریں گے ہم جانتے ہیں کہ جو اگر کوئی ہمارا سرکٹ ہمیں گیوین ہے اور اگر وہ سرکٹ پیرویڈر کے اندر ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا جو وولٹیج ہے وہ ہمارا سیم ہوتا ہے کرنٹ جو ہے ہمارا ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کرنٹ ڈیوائیڈر رول ہم ایسے سرکٹوں کے لئے استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمارا جو current ہے وہ ہمارا divide ہوتا ہے تو اسی جگہ پر اگر ہم find کرنا چاہے اس جگہ پر ہمارا current کیا ہے تو ہم اس current find کرنے کے لیے ہم جو ہے current divider rule use کرتے ہیں تاکہ ہم easily جو ہے اپنا current find کر سکے ضروری نہیں ہے کہ ہم current divider rule کے ذریعے find کر سکے ہم arms lag کے ذریعے بھی find کر سکتے ہیں ہم دوسری methods کے ذریعے بھی find کر سکتے ہیں مگر current divider جو rule ہے وہ ہمارا اتنا easy اور آسان سا ہے کہ زیادہ تر most common use ہونے والا ہے most commonly use ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے ہم current divider rule کو ہم electrical circuit کے اندر problem solve کرنے کے اندر ہم بہت زیادہ use لیتے ہیں تو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم current divider rule کسی use کر سکتے ہیں current divider rule ہم اسے circuit کے اندر use کرتے ہیں جہاں پہ current جو ہے ہمارا multiple pathway کے اندر divide ہو رہا ہے جتنے multiple path ہیں ہوں گے اتنا ہی ہمارا current جو ہے divide ہوگا اور جو current جو ہے وہ depend کرتا ہے ہماری resistor کی value اگر resistor کی value ہماری زیادہ ہوگی تو ہمارا جو current ہے وہ کم فلو کرے گا اس جگہ سے اور جہاں پہ ہماری resistance کی value کم ہوگی وہاں پہ ہمارا جو current ہے وہ زیادہ فلو کرے گا the current always flow through the least resistance so the current ہے the inverse relationship with the resistance یہ یہی کہہ رہا ہے کہ current جو ہے وہ ہمیشہ اس جگہ سے فلو کرتا ہے جہاں پہ اس کو resistance کم ملتی ہے تو اسی لیے جو current کا اور جو resistance کے زیادہ جو relationship ہے وہ inversely proportional ہے according to the arms law the current that enters into the node will be split between them is inversely proportional to the resistance یہی کہہ رہا ہے کہ current جب کسی node پہ جب انٹر ہو جاتا ہے تو وہ اسی بے depend کرتا ہے کہ جتنی اس کی resistance ہوگی اس جگہ پہ اتنا current جائے گا جتنی resistance کم ہوگی اس جگہ پہ ہمارا جو ہے وہ current زیادہ جائے گا it means the smaller value resistance has the large current جتنی ہمارا resistance کم ہوگی ہمارا اتنا large current ہوگا and choose the least resistance path and the large value resistance has the least current جو جتنی resistance زیادہ ہوگی وہ ہمیں وہ path بھی پہلے select نہیں کرے گا اور جو current ہے وہاں پہ جو easily flow بھی نہیں کرے گا جس طریقے سے ہم اس سے جیسے کہ ہم اس circuit کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہم نے ایک voltage source لی ہے اس voltage source کے اندر ہم نے جو ہے دو resistance کنیکٹ کیا ہے جو کہ آپس کے اندر جو ہے parallel connect ہے اب جب اس voltage کے ذریعے سے جب ہمارا جب current یہاں سے آئے گا تو current divide ہوگا دو پارٹس کے ایک آر ون کے ایک روز ایٹ جائے گا آر ٹو کے ایک روز تو ہمارا جو current ہے وہ یہاں پہ divide ہو جائے گا اب اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ آر ون کے ایک روز current find کریں یا آر ٹو کے ایک روز current find کریں تو اس کے لیے ہم اپنا current divider rule use کرتے ہیں in this circuit above the register are connected in parallel ہمارے رسے کیا ہے parallel connect ہے the voltage of the register is same voltage جو ہوگی ہماری resistance کی وہ same ہوگی کس ویہا سے ہوگی کیونکہ یہ parallel کے اندر connect ہے اور parallel میں voltage same ہوتی ہے but due to the parallel connection جو ہمارے جو current ہوگا وہ different path کے اندر وہ different ہوگا we can directly find the value of the current passing through the each register with the help of the current divider rule ہم current divider rule کو use کرتے ہوئے ہم کسی بھی resistor کے ایک روز ہم easily current find کر سکتے ہیں the main current supplied by the source is i1 جو ہمارا جو main جو current ہوگا total جو current ہوگا وہ ہمارا i ہوگا and it is divided into the resistor r1 and r2 جو ہمارے جو current جو divide ہوگا r1 and r2 کے ایک روز the current passes through the resistor r1 وہ ہمارا i1 ہوگا جو r1 کے cross ہے اور جو ہمارا r2 کے ایک روز ہوگا وہ ہمارا i2 current ہوگا اسی طریقے سے is a resistor connected in parallel so the equivalent resistance ہوگی required وہ ہماری یہ ہوگی جب parallel connect ہے parallel connect ہونے کے لئے ویسا ہم resistance جو ہے وہ parallel connect کر کے ہم resistance find کر لیں گے find کر کے ہماری جو required جو ریسن بن جائے گی وہ یہ بن جائے کیونکہ one upon r ہی required ہے تو یہ inverse کے اندر جب ہم اپر لے جائیں گے تو ہماری یہ بن جائے گے according to the arms nam جانتے بھی جی کرسو ہمارا ir ہے اب یہاں پہ ہماری total current تو given نہیں ہے total current ہم find کریں گے جو ہمارا arms law کے ذریعے ہوگا اور جو ہے i جو ہے required resistance جو ہے ہم نے یہاں سے نکال لی ہے نکال لیا رام سے اب v آگیا ہمارا اب re کی جگہ جو ہے ہم نے یہاں پہ re کی value ہم نے input کر دی جو ہم نے اوپر find کر دی ریکوائیٹ ویلیو تو v جہاں ہم find کر رہے ہیں r1 کے ایک رو تو ہمارا جو v کیا بنا v is equal to ہمارا بن رہا ہے r1 plus r2 upon r1 plus r v is equal to کیا بنا ہمارا i is equal to r1 into r2 upon r1 plus r2 جب ہم r1 کے لیے جب find کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا i1 جو بنے گا ہمارا v upon r1 بنے گا عمسلا ہوتا v is equal to i r جب i نکال لیں گے تو ہمارا i بن جائے گا v upon r تو v upon r بن جائے گا تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ v کی جو ہمارا جو value بنی ہے وہ یہ value بن رہی ہے ہماری تو جب ہم اس value کو جب ہم v کی جگہ put کریں گے تو ہماری یہ value آگئی پوری اور یہ r1 upon r1 جو ہمارا جو آیا وہ یہاں سے آیا تو ہمارا جو فارمولا کیا بن گیا یہ ہمارا بن گیا i1 کے ایک روز بن گیا i into r2 upon r1 plus r2 جب ہم solve کر لیں گے اس کو solve کرنے کے بعد یہ ہمارا r1 r1 سے cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارا r2 پر آ گیا تو یہ ہمارا فارمولا بن گیا تو یہ ہمارا فارمولا کیا کہتا ہے یہ کہ find تو ہم کر رہے تھے r1 کی ایک روز ہم فارمولے تو ہمارا اوپر کیا آیا i2 کے ایک روز تو ہم اس کے لیے ہمارا یہ ہی ہمارا طریقہ ہے یہ easy way ہوتا ہے یعنی کہ ہم جس ریزیسٹر کے ایک روز جب ہم current find کرنا چاہ رہے ہیں in parallel circuit کے اندر تو اس ریزیسٹر کا جو ہمارا opposite resistor ہوگا وہ لیں گے ہم یعنی کہ ہمارا r1 کا opposite resistor کون سا تھا اوپر ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے ہمارا r1 اس کا positive resistor کیا تھا ہمارا r2 تو ہمارا جو فارمولے میں کیا آیا فارمولے میں بھی یہی آیا ہے نا ہمارا i1 آگیا ہے یہ ہمارا i آگیا current اور یہ ہمارا کیا آگیا r2 i جو ہے یہ ہماری یہ by mistake ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے جو i ہے یہ ہمارا ہے vs ہو گئی ہے ہمارا یعنی کہ total voltage کیونکہ ہمیں current تو یہ جو i جو ہے یہ ہمارا i کیا ہوگا یہ ہمارا total current ہوگا اس کا opposite resistor total current تو ہم easily find کر لیں گے نا کیونکہ ہمارا ohm slam جانتے ہیں ہم total current کے لیے ہم physical to i r ہوتا ہے جب i نکالیں گے تو vf on r ہوگا vf on r ہوگا تو ہمارے voltage تو ہمیں given ہوگی r جو ہے ہم total resistance ہم find کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم اپنا ohm slam کے ذریعے ہم total current find کر لیں گے تو اور جو ہمارا جتنے بھی جو سر کی جو اس کے resistance ہوں گے وہ ہم اس کو some کے اندر لے لیں گے some of the resistor تو یہ ہمارا بن گیا یہ ہے ہمارا current divider rule for the resistor r1 کے لیے جب اسی طریقے سے جب ہم r2 کے لیے find کرنا چاہیں گے جب ہم جو ہم نے بھی سیم طریقہ اوپر کرا سیم اگر ہم r2 کے لیے کریں گے تو ہمیں جو final جو مل رہا ہے وہ ہمیں یہی مل رہا ہے کہ i ہمارا total current آ گیا total current آنے کے بعد ہمارا کیا آ گیا r2 کا جو opposite resistance ہمارا r1 آ گیا and the circuit کے اندر جتنے ہمارے جو resistance ان کا sum آ گیا r1 plus r2 اب circuit کے اندر ضروری نہیں ہے ملٹیپل ریجسٹر ہو سکتے ہیں unknown ریجسٹر ہو سکتے ہیں مگر ہمیں ہمیشہ آسانی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ریجسٹر ہمیں کتنے بھی given ہو مگر ہم آپ جب بھی solve کریں گے ہم ریجسٹر suppose کریں گے two اگر ہمیں multiple ریجسٹر given ہے تو ہم multiple resistance کو solve کر لیں گے اور اس کو ہم ایک ریجسٹر بنا لیں گے تاکہ جو ہمارے circuit circuit کے اندر ہمیں ہونے چاہیے دو resistance کیونکہ ہمارے current divider rule ہے نا two resistance کے لیے easy دیتا ہے نہیں تو اگر آپ جب زیادہ resistance ہوں گے اور current find کرنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ confused ہو جائیں گے کہ ہم جو opposite resistance لیں left والا لیں تو confusion بہت زیادہ ہوتی اسی بہت ریجسٹر رول کہتا ہے کہ مینیمم میکسیمم ریجسٹر ہونے چاہیے تو اسی لئے جب ہم آگے باقاعدہ problem solve کریں گے تو problems کے اندر دیکھیں گے کہ ہمیں بہت سارے resistance given ہوں گے مگر given تو ہوں گے مگر ہم solve کر کے ان کو ایک resistance بنائیں گے تاکہ ہمیں آسانی دے سکے تو یہ ہماری ایک example current divider rule کی جس کے اندر جو ہے اگر ہم سرکیٹ میں دیکھیں تو تین resistor دی ہوئے ہیں جو parallel current تینوں میں divide ہو رہا ہے تو آپ کوشش کر یہ گا فارمولے میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو ادھر آپ اس کو سول پر نہیں کوشش کریں گے تو ہم اگلی جب ہم problem شروع کریں گے تو ان problem کے اندر ہم باقاعدہ current divider rule voltage divider rule کی باقاعدہ problem کریں